راہول گاندھی اور پرینکہ گاندھی راشتری مانوہ ادھکار کے دفتر اس وقت پہنچے ہیں دراصل اتر پردیش پولیس کی شکایت کو لے کر کے مانوہ ادھکار کے دفتر پر راہول گاندھی اور پرینکہ گاندھی اس وقت پہنچے ہیں کئی سارے کانگریس کے نیتا بھی وہاں پر موجود ہیں اور پچھلے دنوں جس طریقے سے پرینکہ گاندھی نے اتر پردیش کی پولیس کی بدسلوکی کا ماملہ اٹھایا تھا ساتھ میں کس طریقے سے بدسلوکی کی گئی اور آج انہی تمام چیزوں کو لے کر کے اس وقت راشتری مانوہ ادھکار کے دفتر پر پرینکا گاندی اور راہل گاندی پہنچے ہوئے ہیں اور اب اس وقت آپ کو سیدھی لے جلتے ہیں جہاں پر کانگریس پارٹی کے ورش نتا اور پیشی سے وکیل ابھیشیک منو سنگوی پرینکا گاندی اور راہل گاندی ایک ساتھ ہیں ہم آدھے گھنٹے سے زیادہ بیٹھ کے بہت بستار سے ہم نے بچار ومرش کیا ہے ایک بہت بسترت ریپریزنٹیشن دیا ہے اس کے ساتھ تین بڑے بڑے والیومز دیئے ہیں دستا ویزوں کے جو یو پی میں مانوہ بدھکار کا حنن دن دھاڑے دن رات ہو رہا ہے اس کے وشے میں اس میں ویڈیوز ہیں تصویریں ہیں فوٹو گراپس ہیں نام ہیں پتے ہیں جو لوگوں نے وہاں کالے کارنامے کیے ان کے بستر روح سے ڈیٹیلز ہیں لگ بگ نو وندوں پہ ہم نے کمیشن کو اگلت کروایا ہے ساتھ ساتھ ان نو میں سے ہم نے دو تین چیزوں کے وشے میں بہت ڈیٹیلز تک دیئے ہیں ادھارن کے طور پہ تیس بٹیوں ہوئیں تیس بٹیوں کے وشے میں ایف آئی آر ہوتی ہیں کئی ایک بھی ایف آئی آر پولیس کرمچاریوں کے ورود نہیں ہوئی ہے یہ ایک ادھارن دے رہا ہوں میں صرف ان موتوں کے ڈیٹیلز ہیں کس پرکار سے گولیاں لگی آنکھ میں لگی چھاتی میں لگی پیٹ میں لگی کوئی ایکشن نہیں ہے فوٹوگرائپس دی ہیں پولیس علاقے کا نام دیا ہے افسروں کے نام دیئے ہیں